موسیقی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی نا اسی آیت میں اللہ تعالی نے ایک اور نصیحت ذکری کی وہ یہ کہ اے میرے بیٹے تو نماز قائم رکھنا اچھے کاموں کا حکم دینا بورے کاموں سے منع کرنا اور جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرنا یقین مان کہ یہ بڑے تاقیدی کاموں میں سے ہیں ناظرین اس آیت میں تیسری جو چیز بتائی گئی وہ یہ کہ صبر کرنا جو تکلیف پہنچے جو پریشانی آئے دیکھئے اس سے پہلے امر بالمعروف وہ نہیں عنی المنکر کا ذکر ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف براؤں اور برائی سے روکو جب آپ یہ کام کرو گے تو ظاہر سی بات ہے نا تکلیف ہوگی پریشانی آئے گی شدائی دائیں گے مسائب آئیں گے لوگ لانتان کریں گے ملامت کریں گے لیکن ہمیں ان سب پہ غور نہیں کرنا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے عزم و حمد کے ساتھ اس کام کو انجام دینا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے اس راہ میں صبر ایک بہت بڑا ہتیار ہے اور اسی موضوع کو اللہ تعالیٰ نے سورة العصر میں بھی ذکر کیا اللہ نے کہا نا وتواسو بالحق وتواسو بالصبر کہ حق تلقین کرنا اور صبر کرنا لہذا یاد رکھئے دعوتی میدان میں صبر بہت زیادہ ضروری ہے انبیاء اکرام کو کیا تکلیف نہیں آئی آپ کو کیا لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی بنا پر لہو لہان کیا گیا آپ کے جسم پر خون ہی خون آپ کے جسم سے بہراتا یاد ہے نا آپ کو پتھر والا واقعہ کہ بچوں کو دوڑا دیا تھا پتھر دے کر کہ اللہ کے نبی کی جوتیوں میں خون جمع ہو گیا تھا انہوں نے صبر کیا ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے تو دعوت کا فریضہ انجام دیجئے اور حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے صبر کی اس کو یاد رکھیے اور دعوت میں آنے والی مشکلوں اور تکلیفوں پر صبر کیجئے ناظرین چل جائیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے مغرب کی اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے سے پہلے دورہ کا تدا کرنا عام طور پر ہمارے یہاں جو مسجدیں ہیں نا بس جیسے ہی مغرب کی اذان ہو گئی جماعت کھڑی کر دیتے ہیں حدیث دیکھیں اللہ کے نبی کا عمل دیکھیں اور اس کے مطابق عمل کیجئے نا کیا ہوتا ہے کیوں نہیں عمل کرتے ہم لوگ ہمیں کرنا چاہیے تمام مسجدوں کو اس بات پر عمل کرنا چاہیے اگر آپ کے محلے کی مسجد میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ جا کر سمجھائیے یہ حدیث ان کو سنائیے حدیث دیکھئے صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو مغرب سے پہلے نماز پڑھو مغرب سے پہلے نماز پڑھو پھر آخر میں کہا جو چاہے یعنی سنت ہے اس پر آپ کو زبردستی نہیں ہے فرض نہیں ہے پڑھو گے تو عجر ملے گا اسی طرح ایک اور روایت دیکھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم مدینہ میں تھے جب موزن مغرب کے آزان کہہ دیتا تو لوگ سنتوں کی طرف تیزی سے بڑھتے اور دو رکعت پڑھتے حتیٰ کہ کوئی اجنبی آدمی جب مسجد میں داخل ہوتا تو وہ لوگوں کی کسرت کو دیکھ کر کے یعنی لوگ جو کسرت سے نوافل پڑھتے ہیں اس کو دیکھ کر کے یہ سمجھتا کہ شاید جماعت ہو چکی ہے تو سوچی کیا منظر ہوتا تھا اس زمانے میں کہ مغرب سے پہلے لوگ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے دو رکعت سنت پڑھ لیتے تھے تو ہمارے یہاں ذمہ داران مسجد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مغرب کی آزان اور جماعت کے درمیان میں اتنا وقت دے کہ لوگ دو رکعت سنت ادا کر سکیں اس سنت پر بھی عمل ہو سکے لیکن امتحہ افسوس ایسا بہت کم مساجد میں ہوتا ہے اگر ہمارے یہ نہیں ہے تو اس کا معمول بنانا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں آج ہم بات کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب چالیس برس کی ہو گئی اور آپ سن کمال کو پہنچ گئے تو اب آپ کو پیغمبر بنانے کا آپ کی بعثت کا وقت آ چکا تھا آثار نبوت چمکنا جگمگانا شروع ہو چکے تھے حدیث سنیے حضرت عائشہ کی زمانی حضرت عائشہ کہتی ہے نبوت کا نقطہ آغاز تھا اور جس سے کفر کی زلالت و تاریخیاں چھٹی چلی گئی یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی تاریخ کا رخ پلڑ گیا آگے آپ نے کہا کہ نبوت کی ابتداد ہی آپ کو خواب میں دکھایا جاتا اور پھر جیسے ہی آپ خواب دیکھتے وہ خواب ویسے ہی پورا ہوتا یہ نبوت کی ابتداد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اس کے بعد جو ہوا یعنی آپ کو نبی بنایا گیا اور کیسے آپ پر جبرائی الوحی لائے کیا آپ کے حالات ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے کے درس میں بتاؤں گا اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی